سلام پاکستان 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید میں ہوں ابو زر معصم میں ہوں روح پائر پان ملک اور میں ہوں علی عارف آپ ہماری لائف سٹیمنگ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز جیس ٹی پر سبسکرائب کیجئے ہیڈلینز آپ جان چکے ہیں بریٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے تو پاکستان بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر دنیا کے پچاس ممالک کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اقوام امتحدہ کی انسانی حقوق کیانسل کے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اعلامیہ میں مقبوضہ وادی سے کرفیو کے فوری خاتمے ذرائع مواصلات کی بحالی اور زیر حراست افراد کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر انسانی حقوق کیانسل میں مشترکہ اعلامیہ پیش کیا گیا اعلامیہ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور بھارت سے کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بنیاد انسانی حقوق کا احترام کیا جائے کرفیو فوراں ڈھایا جائے جبکہ ذرائع مواصلات بحال کیا جائیں حراست ملیے گئے لوگوں کو بھی فوراں رہا کیا جائے تو یہ اعلامیہ ہے مشترکہ اعلامیہ جو کہ جاری کیا گیا اور پاکستان کی جانب سے ہر محاصفر آواز اٹھائی جا رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ اقوام تحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہ الوہی نے ٹویٹ میں عبرائے اطفال یونیسیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھی تو بچے ظلم کا شکار ہیں یونیسیف ان کے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھا تھا یونیسیف نے اپنی ٹویٹ میں قبروں کی کتبوں کی جگہ بچے بچوں کے بستے دکھائے تھے اور لکھا تھا کہ بچے عمد کا انتظار نہیں کر سکتے تو یونیسیف کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا جس کے جواب میں ملیہ الوہی کی جانب سے کہا گیا کہ عالمی ادارہ برائے اطفال یونیسیف مقبوضہ جمعہ کشمیر میں جو بچے ظلم کا شکار ہیں ان کے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھا تھا سویر بھی آپ اپنی ٹیلویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یونیسیف نے اپنی ٹویٹ میں قبروں کے کتبوں کی جگہ بچوں کے بستے دکھائے تھے اور لکھا تھا کہ بچے عمد کا انتظار نہیں کر سکتے اور بھرپور جواب دیا گیا ہے پاکستان کی مستقل مندوب ملیہ الوہی کی جانب سے وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھو ہم کہتے ہیں ہر خواب وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ وہ تیرہ ستمبر بروز جمعہ مزفرہ بڑا جلسہ کریں گے جس میں وہ کشمیری عوام کو یقین دلائیں گے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ بھارتی فوج نے مسلسل کشمیریوں کا محاصرہ کر رکھا ہے تو وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے ٹویٹر پر یہ پیغام شیر کیا گیا جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تیرہ ستمبر بروز جمعہ کو مزفرہ بات میں بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں سنشان اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی معاونے خصوصی برائے تلات اور نشریات پر دوس آشوے کعوان کا کہنا ہے مقبوضہ جمعوں کشمیر کی تشویشناک صورتحال پر پچاس سے زائد آئینہ ہے عالمی براتری کا کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا باعث حوصلہ ہے یہ اعلامیہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں عالمی زمیر جگانے کی ہماری مسلسل سفارتی کاوشوں کی کامیابی اور کامرانی اور کشمیر کو سے پختہ وابستگی کا مو بولتا ثبوت ہے پوری دنیا بھارتی جبر اور طاقت کے بہیمانہ استعمال کے خلاف یک زبان ہے کشمیر بلٹن سے فل وقت اتنا ہی طالبان امریکی صدر کی طرف سے ہم مذاکرات منصوب کیے جانے کے بعد امریکی فوج پر نئے حملوں کا اعلان کر دیا ہے الجزیرا ٹی وی کو انٹرویو میں طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ واشنگٹن کے مذاکرات سے مو موڑنے پر بہت جلد افسوس بھی ہوگا ہمارے پاس افغانستان میں قبضہ ختم کرنے کے دو راستے ہیں پہلا راستہ جہاد جبکہ دوسرا مذاکرات کا ہے طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ اگر ڈالنڈ ٹرامپ امن مذاکرات چاہتے ہیں تو پھر ہم دوسرا راستہ بھی اپنا سکتے ہیں اگر وہ ہم چاہتے ہیں تو اچھا ہے نہیں تو ہمارے پجاہد کا بھی راستہ ہے ہم مجاہدین ہیں اور ہم بھرپور طریقے سے دفاع کریں گے اپنی سرزمین کا اس تمام صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹرنڈ جنرل ریٹائرڈ امجد شعب صاحب بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا نئی ڈیویلپمنٹ ہے ایک سال سے جو مذاکرات ہو رہے تھے ان میں تاتل تھا لیکن حملے جہاں پر ایک جانب جاری تھے لیکن اب مذاکرات ختم ہو گئے اور یہ اعلان صدر کی جانب سے کرے گا امریکی صدر کی جانب سے اور یہ جو بیان ہے کہ اب امریکہ تیار رہے ان کے فوجیوں پر حملے کیے جائیں گے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو اس لیے حملے تو پہلے بھی ہوئی رہے تھے اصل چیز جو ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ امریکہ نے یہ ختم کیا اب امن پروسس دوبارہ شروع کرنا مشکل ہو گا اس لیے کہ طالبان امریکہ پہ اعتماد نہیں کریں گے دوسری طرف یہ مفضلہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی پرابلم کیونکہ پاکستان نے بڑی منت اور پوششنوں سے طالبان کو بٹھایا تھا نیگرسٹیشن کے لیے اور اب پاکستان کی پوششن بھی خراب ہو گئی دوبارہ پاکستان ان کو مزادرات کے لیے لانا چاہے کہ نہیں لاسکے گا اب اس صورت میں پاکستان کے لیے مخائب یہ ہے کہ امریکہ پاکستان سے جو دمانڈ کرے کہ بھی ہماری یہ مدد کریں وہ مدد کریں طالبان کے خلاف پاکستان کے لیے یہ مشکل ہوگا اور اگر امریکہ مزید پاہ لے کے آتا ہے کہ پاکستان کا رسطہ استعمال کرنے کی ضرورت اس کے جانے پڑے گی خلاف ہوں گئی کیونکہ پاکستان نے طالبان کے خاص مزاقرات کا رسطہ استعمال کیا اور مزاقرات کا کروایا امریکہ کے خاص اب وہ جنگ کے رسطے کی طرف نہیں لے جا سکتا یہ ہوا کیوں ہے ہوا اس لیے ہے کہ پچھلے دس دنوں میں امریکہ نے جو حملے کیے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ازار سے زیادہ ہمیں طالبان مار دیئے اب وہ ایک ازار سے زیادہ مارنے سے یہ ان کو محصوب ہونا شروع ہوا کہ شاید طاقت کے ذریعے وہ طالبان کو ختم کر سکتے کیونکہ ایک ازار طالبان مارنا یہ بہت بڑی تعداد ہے اور غالباً ان کو یہ جو طالبان کے مستانات ہیں یہ پہلے شاید اتنی کامیابی امریکہ کو نہیں ملی کبھی کہ اتنے زیادہ طالبان انہوں نے پچھلے آٹھ دس دن میں مار دیئے پچھلے ڈالہ سالوں میں نہیں ہوتے گا تو یہ ایک نئی امید ان کو آئی کہ کیوں ہم مزاقرات کے چکر میں پڑھے رہے ہیں کہ اب ہمیں کامیابی مز رہی ہے میدان جنگ میں تو پیس صحیح ہے کہ ہم ختم کر گئے نگے وہ تو ان کے لیے بڑا پوری جنیا میں چرچہ ہوگا کہ جناب ملی کی پہنچ بلاہ اور کامیاب ہو کے نکلی تو یہ ان کو پینٹیکون اور اسٹریشن کی طرف سے پریشر آیا ہے کہ جیسے جنگ کر وہ حفظلتا نظر آ رہا ہے تو اس وقت مزاقرات جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور میدان جنگ میں ہی جو کامیابیاں مل نہیں ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے اور طالبان خود یا تو مزاقرات کی پھیک مانگیں گے جنگ بندی کی پھیک مانگیں گے یا ختم ہو جائیں یہ وہ صحیح ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ دوبارہ کام چوری کیا ہے لیکن یہ کوئی اور لیڈر ہوتا تو شاید نہ کرتا لیکن ٹرمپ کی اخلاقیات میں آپ کو پتہ ہے یا اختر فرق کئی معاہدوں میں تو وہ نکل چکا ہے اس لیے اس کے نزید یہ چیزیں کوئی وقت نہیں رکھتی وہ اپنی قوم کا وقار اپنا اعتماد اپنی قوم کا اعتماد وہ برباد کر سکتا ہے لیکن معاہدے سے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے اس کی ضرمان جو ہے معاہدے کی اہمیت نہیں ہے ڈانل ٹرمپ کے لیے عمدد شیف صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی کا دفاعی دزجاکار ماریا سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں بہت شکریہ میڈم آپ نے وقت دیا اس موقع پر جب مذاقرات ختم ہو گئے تو ٹرمپ ڈانل ٹرمپ کی جانے سے بھی کہا گیا کہ ہم کر سکتے ہیں مذاقرات لیکن اس کے لیے ٹیبل ٹاک پر پہنچنے کے لیے مزید شرائط رکھی گئی جس پر طالبان نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم حملے کریں گے اور امریکہ تیار رہے اور پچھتائے گا امریکہ آپ صورتحال کو جو خانہ جنگی سے امریکہ حافظ کرنا چاہتا تھا اور اگر افانستان میں مزید خانہ جنگی ہو گئی تو ظاہر ہے یہ مشکلات کے سبب بنیں گی امریکہ اس کا اور طالبات کی درمیان جو بنیادی پر کے اس مختمر مذاقرات میں وہ یہی تھا کہ خانہ جنگی سے تہہے جو ہے کم از کم امریکی رہبات کے انخلاء کا واضح جو ہے رون ٹیپ نظر آتا جو اس وقت امریکین ایک لہاں سے تو امادہ ہو گئے تھے لیکن سارے آتھ ہزار لوگوں بچھے چھوڑتے جارت سے ظاہر ہے اس سے بہت بڑی بہت بڑی ایک بات بچھے رہ جاتی تھی جو امریکن بیسز ہیں وہاں مستقبل سے کس طرح استعمال ہوں گی اور اگر یہ خانہ جنگی اسی طرح رہتی ہے وہ خانستان میں تو ظاہر ہے یہ لا امریکہ کے لیے بہتر ہے اور لا ہی خرطے کے لیے بلکل یہ دونوں ملکوں کے لیے بہتر نہیں نہ ہی خرطے کے لیے بہتر ہے آپ ہمارے ساتھیں موجود ہے امجو شیر صاحب جیسے ذکر ہو رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حق میں بھی بات بہتر نہیں جا رہی اور ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں ہر روز ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جان بولٹن کو مصطافی کرنا پڑا ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے انہوں نے کہا کہ میں استیفہ مانگا ہے کیونکہ میرے ان کے ساتھ میرے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے مجھے بہت سے اختلافات تھے جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جان بولٹن اس ڈیویلپمنٹ وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ جان بولٹن جو ہے اس کا ایک اپنا لزاج ہے اور وہ بوش کے دور میں تھی ان کے ساتھ رہا اور وہ ہر وقت جنگوں پہ آمادہ کرتا رہا اپنے لیڈر شیف کو یہ کی جائے کہ بوش کے دور میں اپنے لیڈا ہوا ایران کے ساتھ رہی ہوا اور بعد میں پھر یہ ایران جیسی ہے امریکہ کے لیے بہت بڑا ہفتہ بند ہی تیسہ بڑا خرق ہوا جانے کے اور اس کا تعلق زیادہ ایران کے ساتھ رہتا ہے اس کے بولٹن جو ہے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی جو دریسٹڈ پولٹی ہے وہ ایران کے لیے بھی ایران کے لیے بھی ایران کے لیے کچھ کر رہا ہے بہت ساری ایسی میں رہا ہے آپ اس میں ایسے اشترافات جس کی وجہ سے کرمپ نے ان کو فارق کر دیا یہ تیسرہ ان کا ایسی اشترہ ان نے فارق کیا ہے تو اپنے حال سے میرا خیال ہے کہ کرمپ شاید مزید جنگیں جنگی محاق نہیں توڑنا جاتا اس وجہ سے اس کو فارق کر دیا ہے لیکن یہاں تک افغانستان کا تعدلق ہے یہاں صورتحال جو ہے وہ یکتر بھدری ہے اور یہ جو انہیں نے کلین کیا ہے کہ ہم نے اس کا حالوں میں اتنا اتنی کامیابی حاتم نہیں کی تعدلقہ تاربان کے خراب جسی سے ہمیں ان دستینوں میں ملی ہے وہ الارمی ہے کیونکہ اس میں لگتا یہی ہے کہ ان کو ایک امید ہوئی ہے کہ ہم میدان جنگ میں اس کا خیصلہ کر سکتے ہیں تعدلقہ کے ساتھ کو ہمارے لیے لیے اب یہ بہت بڑا اس کے انصار ہے کہ ایجنل پاوز میں وہ اس کو کہتے کی کیونکہ صرف پاکستان کے مفاتحات میں پاکستان کے ترسے جیادا کہ ہم افغانستان نے تیبلیجی اور امن چاہتے تھے کہ اگر ہمارے لیے یہ بہت بڑا سکتا ہے کہ امن کا رستہ نظر آرہا تھا وہ اسلام سے فتم ہو گیا لیکن دوسری طرح یہ ہے کہ افغانستان کی تیبلیجی چائنہ کیلئی ان کے لیے کہ وہاں کے اتائش یا سن کی مفاتحات میں کہ وہ فانستان پر پڑھیں گے ان ملکوں کے شراب پاکستان میں رہا ایک ریجنل کنٹریز کے ساتھ ملکے ایک مسٹر کا پالیسی مسٹر کا پالیسی اپنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے امجو شیعر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ماری سلطان صاحبہ جس ایک پیچ پر ہونا چاہیے اور ساتھ یہ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ امریکہ نے حالیت انہوں میں تالیبان کے اوپر حملے کی جس میں تیزی آئی تو آپ کو کیا لگتا ہے اٹھارہ سال بیٹ چکے ہیں کبھی تیزی آتی ہے کبھی اس میں کمی بھی آتی ہے تو کیا اس بات پر ڈسیجن لے لیا گیا ہوگا کہ ابھی مذاکرہ نہیں کرنے اور مزید حملے کرنے ہیں یا پھر معاملات جو ہیں پینٹاگون یا دوسرے اداروں کی جانبے سے کچھ اور بڑھ رہے ہیں دیکھیں جان پورٹنی کی مصطحی ہونے کے بعد بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت امریکہ کی ترخاص پر دو رخی پولیسی نظر آ رہی ہے ایک تف امریکن اسٹیپلشمنٹ ہے جو چاہتی ہے کہ جنگ بنتی نہ ہو اور چاہتی ہے کہ اخوانستان کی اندر انکرسٹر رسوق خاصت اسی طرح موجود رہے جیسے کہ اٹھارہ سال پر آئے اور اس کے پاس جات انہیں بیلک سیکیورٹی اگریمنٹ بھی سائن کیا ہے امریکہ اور اخوان حکومت کے ماں بین اور چاہتے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر وہ کسی اپنے کسی جتنے قدم کے لیے اخوانستان میں جواب دینا دوسری طرف جو امریکن پیٹاگون ہے اور امریکن حکومت وہ چاہتے ہیں کہ اخوانستان تک نفات کا انخلا ہو اور ظاہر ہے یہ آپ کی ستر جہاد کی بنیاد کے پر ہو سکتا ہے کہ آپ کی کام اور یہ سکتا کریں جو مذاکرات پیل ہوئے ہیں یہ اس بات بیقاتی کرتے ہیں جہاں اس وقت یہ نفتہ نظر ہے کہ آئندہ آنے سبتحال میں ایران کے اندر جنگ کرنی ہے اور اگر ایران نے اپنے فوجی سبتحال حربہ استعمال کرنا ہے تو ظاہر ہے ان کے لئے یہ مجھل نہیں ہے کہ اخوانستان سے مکمل طور پر انخلاق کر سکیں یہ ایک بنیادی وجہ نظر آپ کی ہے جو اس وقت اس تاثل کا باعث سکتی ہے تو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ اس وقت امریکی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے امریکی حکومت کے لیے کہ وہ اس خطے سے انخلاق جاتے ہیں اور امریکی تاغش بنچ جاتی اگر اس خطے میں یہ خانہ جنگی پر قرار رہے گی تو ظاہر ہے ہمیں اس وقت جو طاقت کا توازن ہے اس خطے میں کس طرح تقیل کرنے کی کوشش کرے گا اس کے مزمعات جاؤں گی جنگی سورتحال زیادہ پرابلم بڑھ سکتی ہے مہاری سلطان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ابھی کوئی ایسا آپ کو صورتحال نظر آ رہی ایسی کوئی صورتحال جس میں دوبارہ سے مذاکرات ہو جائیں کیونکہ دھمکیاں دی جاری ہیں دونوں جگہوں سے ابھی بھی جیسے طالبان نے بات کی اور جیسے ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے اور یا امریکہ کی جانب سے بات ہو رہی ہے تو واپسی ہو سکتی ہے مذاکرات دوبارہ ہو سکتے ہیں شاید اس میں مہینے یا دو مہینے کا تاتن ہو لیکن یہ اس وقت بلکہ کی ضرورت ہے کہ مذاکرات عمل واپس آئیں اور وہ کس حد تک جائیں گے یہ بڑا گازے ہے ابھی صرف پیس بات ہونا ہے کتنی حد تک اور کس سکا کے اندر مجھ موجود ہوئیں گے اور جو عمل کی بنیاد ہے وہ کیسے ہوگی جس طرح آپ آباد کریں کہ دوبارہ سے مذاکرات ہو کہ معایدہ تیار تھا صرف سائن ہونے تھے اس کا کیا گیا اکران سوزر نے کو نوکری سے نکال دیا اس وقت امریکہ کے اندر اندرونی مختلف اداریں ہیں ان کے مابین خانستان کے نوکری سے اتفا کے رائے نہیں موجود اور مذاکرات کا دور ہونا یہ طالبان کی ساتھ مصلاح نہیں ہے یہ مسئلہ اس وقت امریکہ کے اندر موجود اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اتاقل بھی نظر آیا اس تاقل کے فورا بعد جو جون بوالسل صاحب کا مصلاح کی وضاحت کرتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو یقینی دور امریکہ کی طرف سے جون بوالسل صاحب امریکہ کے اندر ڈیویزن جو ہے آپ ہمارے ساتھ موجود صورتحال یہ ہے کہ ابھی تالیبان کی جانے سے دھمکیاں دی جانے لگی ہیں کہ ابھی ہم ملے کریں گے امریکن فورسز پر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جہاں امریکہ دیوائیڈ ہے مذاکرات کو لے کر تو تالیبان بھی دیوائیڈ ہیں یا پھر ایک پیج پر ہو کر امریکہ خلاف چاہیں گے ابھی امن نہ ہو یا جیسے بھی ہے یہ میرا اپنا اندازہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں جب بھی وہ کسی کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں تب ان کے سپلنٹر گروپس بنتے ہیں ورنہ جب تک لڑائی جاری رکھتے ہیں تو وہ یق جا ہو کے اکٹھے رہتے ہیں جہاں تک امریکہ کے تعلق ہے وہ پر مسائل ہیں وہ پر سامزر ہے کہ خاص کر جو آن فورس سائیڈ ہے وہ کافی یہاں پر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ بہت خلقی ہوگی اگر یہاں سے چلے جائیں تو وہ تو ہمیشہ یہی کہیں گے جی کہ فوجیں اور بنا دیں اور وہاں پر رہ لیں اور جو بھی ہے دیپ سٹیٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس خطے میں جو اثر امریکہ کبور رہے اس کے اور طریقے بھی انہوں نے نکالے ہوں گے اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ جو بھی آپ جس ہمن معاہدے کی منسوقی کی بات کر رہے ہیں میرا اپنا اندازہ دیوڈ میں بنا رہے ہیں دیشت گردوں کو وہ افوان تالبان کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور امریکہ کی ترزمین پر آئیں گے یہ بہت سارے لوگوں کو منظور نہیں تھا اور ٹرمپ کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی ایک پریشر تھا کہ وہ نہ تھی ایک اور جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کافی قریبی تعلقات ہیں انڈیا کے اور امریکہ کے ہو سکتا ہے اندرستان نے ریکویسٹ کی ہو کہ اگر آپ جلدی وہاں پر آگیا تو پاکستان اپنی فوجیں مغربی صلاحات شفت کر سکتا ہے مشرقی صلاحات کی طرف تو آپ اس کو چھوڑا سا ڈلے کریں تو یہ مغربی خیال میں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور میرا اپنا تجویہ یہ ہے کہ یہ زیادہ لمبا نہیں ہوگا انقریب آپ دیکھیں گے کہ ہفتوں میں میندوں میں دوبارہ سے ملاقات بھی شروع ہو جائیں گی اور ٹاکس شروع ہو جائیں گی چھیک ہے دوبارہ سے ملاقات بھی ہوگی اور مذاکرات بھی ہوں گے بہت چکی لیفٹن جنرل ریٹائر نائیم روڈی صاحب اور ماریا سلطان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور تمام سورت تیار پر بات کی آگے بڑے ناکو بتائیں گے امریکہ نے تحریک داریبان پاکستان کے سر برا مفتی نور ولی محسود سمیت متعدد افراد کو عالمی دہشت قرار دے دیا ہے امریکہ کی طرف سے ان افراد پر نئی پابندیاں لگانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے یہ پابندیاں نائن الیون کی اٹھار بھی برسی کے موقع پر لگائے گئی ہیں پابندیوں کی زد میں آنے والوں میں حماس الکائدہ دائش اور ایران کے سپاس پاسداران انقلاب اسلامی سے منسلک پندرہ افراد بھی شامل ہے تو امریکہ کی طرف سے مزید پابندیاں لگائے گئیں آج نائن الیون کی برسی امریکہ نے قلدم تہری کے طالبان پاکستان کے سبراہ مفتی نور ولی محسود سمیت مہتاجد افراد کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا ہے تکنیکی وفت پاکستان کی بریفنگ پر ریپورٹ مرتب کرے گا ریپورٹ اگلے ماہ ایف ایٹی ایف کے رکن ممالک کو پیش کی جائے گی تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر کے حوالے سے کہ پاکستان کی ذانب سے ایف ایٹی ایف کو بریف کیا گیا تھا بینکوک میں ایف ایٹی ایف پر پاکستان نے اپنا جواب بھی جمع کرا دیا اماد اذر کا کہنا ہے کہ ایف ایٹی ایف کی تکنیکی ٹیم کے ساتھ بات چیت کی تکنیکی سطح پر چار ماہ کی پراگرس پر حکام کو بریف کیا گیا پاکستان نے گزشتہ چار سے پانچ ماہ میں اہداف کو حاصل کیا تو ایف ایٹی ایف اجلاس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جو کہ ہوا جس میں پاکستان نے بریف کیا جس کے بعد اب پاکستان نے ریپورٹ اپنی جمع کرا دی ہے حماد اذر کا کہنا ہے کہ ایف ایٹی ایف کی تکنیکی ٹیم کے ساتھ بات تکنیکی سطح پر چار ماہ کی پر حکام کو بریف کیا گیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے آئی ایم ایف ٹیکنیکل مشن سولہ ستمبر کو پاکستان آئے گا اسی حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھ ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کرز پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے آئی ایم ایف کا ٹیکنیکل مشن سولہ ستمبر کو پاکستان آئے گا آئی ایم ایف مشن وزارت خزانہ سٹیٹ بینک اور ایف بی آر حکام سے ملقاتیں کرے گا مشن آئی ایم ایف پروگرام کے ٹیکنیکل پہلووں پر بات کرے گا وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ کرز پروگرام کے تحت آئی ایم ایف ہر تین ماہ بعد تیہ کی گئی شرائط پر عمل درامت کا جائزہ لے گا آئی ایم ایف کا سہ ماہی جائزہ مشن روہ ماہ کے آخر میں پاکستان پہنچے گا جائزہ مشن ٹیکس اہداف سٹیٹ بینک نیپرا اور اوگرا آرڈیننس سمیت دیگر شرائط پر عمل درامت کا جائزہ لے گا وزارت خزانہ کے مطابق روہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ایف بی آر کے اہداف نووے فیصد تک حاصل ہونے کی توقع ہے جبکہ پاور سیکٹر کے گردشی کرزوں کو کم کرنے کے پر سخت سے عمل درامت کیا جا رہا ہے بجلی اور گیس کے قیمتوں میں اضافے اور نقصانات کو کم کرنے کے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وقاس عظیم 24 نیوز اسلام آباد معروف سرجنز بھی ملوث ہیں تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ فائی کی جانب سے چشتیا میں یہ بڑی کاروائی عمل ملائی گئی ہے انسانی گردوں کی خرید و فروخت کرنے والا گروہ پکڑا گیا ہے جبکہ فائی ای ڈاکٹر سمیت گیارہ افراد کو گرفتار کے لیا ہے گرفتار افراد نے سینکڑ افراد کے گردے فروخت کرنے کا انکشاف کیا ہے جبکہ غیر قانونی دھندے میں لاہور کے دو معروف سرجنز بھی ملوث ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ فائی کی جانب سے چشتیا میں یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے غیر قانونی طور پر لوگوں کے گردے فروخت کرنے والا یہ گروہ ہے جو پکڑا گیا ہے گیارہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ اس غیر قانونی دھندے میں لاہور کے دو معروف سرجنز بھی ملوث ٹھہرے ہیں تو گیارہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور سینکڑو گردے ان افراد نے فروخت کیے گردے نکالنے کے لیے سرکاری ہسپتالوں کے آپریشن تیٹرز کا استعمال بھی کیا جاتا رہا یہ بھی انکشاف کیا گیا جبکہ غیر قانونی دھندے میں لاہور کے دو نامبر سرجنز ملوث پائے گئے ہیں ایف آئی کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے چشتیاں میں ایف آئی نے کاروائی کی ہے اور گردے فروخت کرنے والے جو گیارہ افراد ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے لاہور کے دو معروف سرجنز ہیں دن کی گرفتاری عمل میں آئی ہے یہ جو گروہ ہے سینکڑو گردے غیر قانونی طور پر فروخت کرنے میں ملوث پائے گیا ہے محمد امین بتائے گا مزید کیا تفصیلات سامنے آپ آئی ہیں لیکن یہ چشتیاں میں بڑی کاروائی کیا جس میں انسانی ازاد سمگلنگ کرنے والے خوف خطرنا گین گرفتار ہوا ہے یہ ٹیکنیکل دیکھے سے لوگوں کی نہ صرف گردوں کی پیونکاری بھی کرتے تھے بلکہ جو سادلو شہری تھے ان کو چند پیسوں کا للائی دے کے ان کے گردے ڈونیٹ کرواتے اور پاکستان گھر سے مختلف شہروں سے انہوں نے چشتیاں کے اندر ہی مریضوں کے جو گردے ہیں ان کی پیونکاری بھی کیا ہے دورانے پیونکاری تین مریض جو ہیں جہاں بک ہو گئے تھے جن کا تعلق لاہور سے جیس کے بعد یہ بات گلوز ہوئی کہ جشتیاں کے اندر ہی غیر قنونی گردوں کی پیونکاری کر رہے ہیں اور غیر طریقے سے ڈونیٹ کریں گردے سادلو لوگوں سے دہادی لوگوں کو یہ خاص طور پر استعمال کرتے بہت نشانہ مدد دریائی بیل سا چشتیاں میں جو اس کے اوپاس یہ خاص دینے والے ہوتے تھے لوگ گردہ ان کو تیار کرتے اور لاغ دو لاغ ان کو دے جو ہے وہ گردہ جو ہے جو ہے جو صحیح میں کار رہی کیا گیارہ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں یہ گرفتار ہیں ان میں سے چھے سے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سیو بہت شکریہ محمد امین آپ نے تفصیلا اپ ڈیٹ کیا دسیال کوٹ اور لندن کے درمیان پی آئیے کی براہراز ہفتہ بار پروازوں کا آغاز ہو گیا ہے پہلی پرواز پی کے ٹریپل سیون کو سیال کوٹ سے لندن روانہ کر دیا گیا جو نشتہ ایک سار کے دوران پی آئیے کا یہ دسوہ نیا روٹ ہے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سیال کوٹ سے لندن کے لیے ہفتہ بار پروازوں سے قومی ائرلائنس کی آمدن میں اضافہ ہوگا بالخصوص کارگو بزنس کو بھی فروغ ملے گا تو یہ ایک اور پرواز کا آغاز سیال کوٹ اور لندن کے درمیان پی آئیے کہ سیال کوٹ سے لندن کے لیے ہفتہ بار پروازوں سے قومی ائرلائنس کی آمدن میں اضافہ ہوگا پنجاب حکومت اپنی ناہلی کے باعث غیر ملکی بینکوں سے لیا گیا کرز بھی ضائع کر بیٹھی صبحی محکموں کی ناکس منصوبہ بنزی کے باعث چھپن کروڑ روپے کا کرز استعمال نہ کیا گیا وفاقی حکومت نے پنجاب سے فنڈز کے ضیا پر جواب بھی طرف کر لیا ہے بات کریں گے علی رامے سے علی رامے یہ کیا معاملہ ہے جبکو صبحی محکموں کی ناکس حکمت عملی اور ان کے پلاننگ نہ ہونے کے باعث جو فورن فنڈن منصوبے جاری ہیں حکومت پنجاب کو اب اس کے لیے چھپن کرو پی کا فنڈ کو ضائع کر دیا اس کے لیے روہ محکمت پنجاب سے بقیات پر جتنے بھی ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا جو فنڈ ان کو اجراء کیا گیا جو ان کا استعمال فوری دور پر کیا جائے لیکن یہ فنڈ کا اجراء کیا گیا متلکہ محکموں نے اپنی حکمت حملی تیار نہیں کیا اور ان کی ناقص کار گردگی بیس جو بجٹ ان کی اکاؤنٹ میں بڑا تھا وہ لیپس ہو گیا اور اس کے لیے کیونکہ کہا بھی گیا تھا مختلف محکموں کی طرف سے فنڈ سرنڈر کر دیا جائیں پی اینڈ بورڈ نے بقیادہ خط لکھا کہ فنڈ سرنڈر کر دی جائیں ورلڈ بینک کی طرف سے ٹوریزم کے حوالے سے تتیس گروڑ کا بجٹ وہ استعمال نہیں کیا گا اب اس کے لیے پی اینڈ بورڈ کی طرف سے سمری بجوائی گئی ہے پنجاب کو کہ ان کو ری آترائز کیا جائے دوبارہ سے ان کو منظوری دی جائے کہ وہ یہ فنڈ استعمال کر سکے کیونکہ جو ورلڈ بینک ہے جتنے بھی غیر ملکی بینک وہ گرنٹی مانگ گرنٹی دے تو ان سمائی محکموں کو یہ بجٹ دیا جائے کہ آتر بجٹ نہیں دیا جائے گا شکریہ شکریہ آلی رام آپ نے آگ کیا یہاں پر وقت ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے بریک بریک کے بعد آپ بتائیں کہ وفاقی حکومت نے تمام متعلقہ شعبوں کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے ایک دو روز میں مراسلہ بھی جاری ہونے کا امکان ہے تو بڑے پیمانے پر تبدیل ہوں گی بریک 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 ترکیوں اور ساتھ ساتھ تبادوں کا بھی فیصلہ کیا ہے گریر انیس میں ترکیوں کے لیے دیپارٹمنٹل سیلیکشن بورٹ کا اجلاس پچیس ستمبر کو طلب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے بورٹ اجلاس کے لیے سمری کی منظوری بھی دے دی ہے سیکیٹری آفیس کی جانب سے تمام متعلقہ شعبوں کو آگا بھی کر گیا ہے بات کریں گے ولی چودری سے ولی چودری بتائے گا گریڈ انیس کے حوالے سے کیا تفصیل ہیں آپ کے پاس ترقی بھی ہوں گی تبادلے بھی ہوں گے کیا تفصیل ہیں بلکل دیکھیں مفاقی دیروپری میں ترقی اور تبادلوں کا معاملہ تھا اس پر سمری تھی سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ دیویجن کے آفیس میں موجود تھی اور اس کو منظور نہیں کیا جاتا تو ٹوانٹی فور نیس پر خبر نشور ہوئی تو اس کے گریڈ 18 کے جو افتران ہیں ان کے کیسز کا جائزہ لیا جائے گا اور ان کو تقریبا 50 سے زائد جو افتران ہیں ان کے کیسز کا جائزہ لینے کے بعد گریڈ امنیس میں ترقی دی جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو ہمارے ذراعہ ہیں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ریکروٹمنٹ سمیٹی ہے جس دی پی سی کہا جاتا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد سنٹری فلیکشن بورڈ جس میں گریڈ 19 20 20 21 میں ترقی بھی جائیں گی اور یہ تمام اجلاس سال تقریبا ستمبر سے دسمبر کے دوران بلائے بہت شکریہ ولی چود آپ نے اپڈیٹ کیا مسلمان نے ہند کو الہدہ شناخت اور وطن دلانے والے مملکت خدا داد پاکستان کے بانی قائد عظم محمد علی جنہ کی آج 71 برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے پاکستانی قوم آج بھی ان سے والہانہ عقیدت رکھتی ہے مسلمان نے ہند کو الہدہ شناخت اور پاک وطن دلانے والے قائد عظم محمد علی جنہ کی آج 71 برسی ہے محمد علی جنہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ انگلینڈ چلے گئے اور جلد ہی بیریسٹر بن گئے 1913 میں جنہ نے مسلم لیگ کا بڑی حد تک تجزیہ کیا متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جسے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمانوں نے قائد عظم کے ذریعے فراہم کردہ رہنما آسولوں کے تحت اپنی منظم کوشش جاری رکھی ان کوشش کے نتیجوں میں پاکستان چودہ اگس انیس سو سنت علیس کو معروض وجود میں آیا قائد عظم محمد علی جنہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو مسلمان نے ہند کو الہدہ وطن اور شناق دلانے والے اس عظیم رہنما محمد علی جنہ کا انتقال ہو گیا اپنی قوم کے لیے خدمات انجام دینے پر انہیں قائد عظم کا خطاب دیا گیا قائد عظم کی وفات کے 71 سال بعد بھی ان کی وفات کے موقع پر ہزاروں فراد کا ان کے لحد پر حاضری اور شہر شہر منقد ہونے تقریبات اس عمر کی گوائی دیتی ہے کہ پاکستانی قوم ان سے آج بھی والیانہ عقیدت رکھتی ہے